عورت سے قیامت والدین سب سے پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونگنے کا حکم دیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی حکم کے مطابق سور پھونگیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی اور روئے زمین پر بسنے والے ہر مخلوق انسان جنات چرند پرند الغرس کوئی بھی چیز ایک سی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو اس وقت سب کا نام و نشان مر جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج باتشاہی ہے اور کہاں گئے دنیا کے جاور اور متقبر لوگ دنیا کی تباہی کے بعد ایک لمبہ عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہی ہے پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور پرشتوں کو پیدا کر دے گا انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑ کی ہٹی سے پورا انسانی دھانچت تیار ہو جائے گا اور اس دھانچے پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے گوشت پوسٹ چڑ جائے گا اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونگنے کا حکم دیں گے اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں ننگے بطن اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور اس دن اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان پورا ہوگا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور تم لوگ فردر فردر ہمارے پاس حاضر ہوں گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ناظرین سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے اور اس کے بعد شہدائے کرام اور اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے اور احل ایمان اٹھیں گے اس دن کافر مشرق اور منافق لوگ اپنے اپنے عمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھائے جائیں گے کوئی اندہ ہوگا تو کوئی بہرہ ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا اور کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور کوئی شخص اپنے عمال کے مطابق سر کے بل اٹھائے جائیں گے اس دن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرہ جائیں گی اور ان کافروں کے دل کام رہی ہوں گے اور کلیجے موکو آ رہی ہوں گے اس دن اتنا وحشتناک عالم ہوگا کہ کوئی غم قسار اور مددگار نہ ہوگا اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا اور احل ایمان بھی اپنے عمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اس دن شہدائے کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنے قبر سے اٹھے گا یعنی جو گناہ کرتا ہوا مر گیا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا اور جو شراب پیتا ہوا مرہ وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا اور جو زنا کرتا ہوا مرہ وہ اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا ناظرین اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی کمروں سے باہر نکل آئے گی پھر اس کے بعد کمروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کر دی جائیں گے اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو حشر میں پہنچا دیں گے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی کمروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے بڑھتے میدان حشر میں پہنچیں گے اور جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے اور جو لوگ سر کے پل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی زلط اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانگ کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور عمال کے مطابق میدان حشر کی طرف روان دوا ہوں گے بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر دو حتیٰ کی کسی اونٹ پر دس آدمی بھی سوار ہوں گے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری محلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف روان دوا ہوں گی اور وہ منزل مقام حشر ہوگا اور اس دن کسی کا اونچہ سانس لینے کی جررت تک نہ ہوگی اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کردودوں کا پھل ملنے والا ہے اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ اس وقت تمام لوگ الگ الگ روحوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس جس چیز کی پوجہ کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسے روح میں شامل ہو جائیں گے اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عمال کے مطابق الگ الگ روحوں میں کر دیا جائیں گا نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے ناظرین میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے اس دن سورج ایک میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا اور زمین تبش کے وجہ سے دکھ رہی ہوگی اور جسم سورج کے آگ میں جل رہا ہوگا اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا اور دور دور تک کہیں سایا نظر نہیں آ رہا ہوگا اور لوگ اپنے اپنے عقائد اور عمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں جبکیاں لگا رہی ہوں گے کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے اور کچھ لوگ اپنے عمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈکیاں لگا رہے ہوں گے حشر کا یہ خوفناک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور لوگ بوک اور پیاز اور شدید گرمی کی حال میں پچاس ہزار سال تک کھڑے رہیں گے اور تمام لوگ تنک آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب العالمین ہمیں اس مسئیبت سے نجات ادا فرما ہمیں جہنم میں ڈال دے ناظرین یاد رہے کہ آج سورج کا ہمارے زمین سے پاسلہ نو کروڑ تیس لاکھ میل ہی اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ ایک منٹ کے لئے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا تو ذرا غور فرمائے کہ اس دن کیا حال ہوگا جس دن زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں نو کروڑ گنہ زیادہ ہوگا اس دن حیثہ و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے اپنے سفارش کرنے کا کہیں گے لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میں رنب اتنا غزبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غزبناک کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اتنا غزبناک ہوگا تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کے بارگاہ میں عرض کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو جگی ہے آپ اپنے عرب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج سفارش کی لائق صرف میں ہی ہوں چنانچہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفات کی بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا جو جنت میں عرض علیہ کے نیچے ہوگا اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک وطالہ کی حمد و سنا کریں گے اس وقت اللہ تبارک وطالہ کی ذات جب اپنے محبوب کی اس محبت برے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تبارک وطالہ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا تو اللہ تبارک وطالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گا ناظرین کرام یہی شفات شفاتِ کبرا ہوگی شفاتِ کبرا کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقامِ محمود سے میدانِ محشر میں تشریف لائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک وطالہ پرشتوں کی مہیت میں میدانِ حشر میں نزولِ جلالی فرمائے گا اور جلوہ وروس ہوگا اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور آٹھ فرشتے اللہ تبارک وطالہ کا عرشِ الٰہی اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس وقت اللہ تبارک وطالہ کی عظیم و شان عدالت قائم ہوگی اور اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامِ عمال دے دیا جائے اس دن اہلِ ایمان والوں کو سامنے کی طرف سے دائے ہاتھ میں نامِ عمال دیا جائے گا اور اس دن کفار کو بائے ہاتھ میں نامِ عمال دیا جائے گا اس نامِ عمال پر نظر ڈالتے ہی اور انسان کے سامنے اس کے زندگی کے تمام کے تمام کردود سامنے آ جائیں گے اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کردودوں کے تمام یادیں تازہ ہو جائیں گے اور اس دن اہلِ ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تازہ تر ہو جائیں گے اور تمام اہلِ ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنے نامِ عمال دکھائیں گے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرا نام اعمال پڑھو اور اس دن مشرقین اور کفار کے چہرے کے سیاہی میں کچھ اور بھی عذابہ ہو جائے گا جلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو آئیں گے اور تمام کفار اور مشرقین کہیں گے کہ ایک کاش ہمیں اپنا نام اعمال نہ دیا جاتا اور کاش کے میں یہ نہ جانتا کہ میرا نام اعمال اور حساب و کتاب کیا ہے کفار اور مشرقین بار بار اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے اور تاجب سے کہیں گے کہ یہ کیسہ عجیب و غریب نام اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا برا عمل لکھا ہوا ہے ہائے ہماری کمبختی یہ نام اعمال کیسہ ہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے برا عمل احزا نہیں جس میں نام لکھا ہوا ہو ناظرین اعمال کا یہ تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھمایا قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے مطالق سوال کیا جائے گا کہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کیا تھا کہ نہیں پھر شہر کے مطالق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا ورداؤ کیا اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ حجر کا میدان جو قلب و جگر کو پکلا دینے والا ہوگا اس میں عام مسلمانے سے خواہ مرد ہو یا عورت سب سے پہلے سوال نماز کے مطالق ہوگا قیامت کے دن روزان کو پکلا دینے والا ہوگا اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے عمال بھی صحیح نکلیں گے اگر اس میں گڑبری ہوئی تو دوسرے عمال میں بھی گڑبری ہوگی عورتیں نماز میں بھی کتاہی کرتی ہیں عورتیں اکثر نماز چھوڑ دیتی ہیں کچھ تو بہانہ بناتی ہیں کہ کپڑے بچوں کی وجہ سے ناپاہ عورتیں اکثر نماز چھوڑ دیتی ہیں کچھ تو بہانہ بناتی ہیں کہ کپڑے بچوں کے پشاپ سے ناپاہ افسوس کہ یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے جب سزا ملے گی تب پتہ چل جائے گا اس لئے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں کرکی بری عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر ہی سے پابندی بنائیں کم عمری کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے فرائز شریعہ کے مطابق عورتوں سے شوہر کی حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں سوال ہوگا آج کل کے دور میں وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں آفیس دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہیں وہ شوہر کی خدمت میں کوتاہی کرتی ہیں حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے کی سہولت نہیں ملتی ایسی کوتاہی کل قیامت میں قابلہ گرفت ہوگی ناظرین جب یہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے مطابق سوال کیا جائے گا تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میزان کو سجایا جائے گا تمام انسانوں کے نام اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور حجت کو قائم کرنے کے لئے میزان قائم کیا جائے گا اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پل رہ باری ہوگا وہ لوگ کامیاب لوگ ہوں گے اور جن لوگوں کے گناہوں کا پل رہ باری ہوگا وہ لوگ نکام ترین لوگ ہوں گے اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو ناکام لوگ ہوں گے وہ جن کے گناہوں کا پلرہ باری ہوگا وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت خاص ان امتیوں کے لئے ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گنہکار لوگ ہوں گے اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہکار امتوں کی شفاعت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت قبول فرمائے گا اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گرنگار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے آمین